موسیقی عقوبت خانے کا داقلی دروازہ کر دیا گیا اندر سے لاک بان پائیو کا پورا سسٹم فیل ہے ہم نے صاحب کا بنایا ہے سسٹم فیل ہے اس میں ہم بھاگ کے جان بچائیے ہم اسلام علیکم میں ہوں تحمیدہ شیخ ٹیم پکار کو اطلاع موصول ہوئی ہے کہ شیخ پورا کا علاقہ فاروق آباد جہاں پر عقوبت خانہ چلایا جا رہا ہے سینکڑوں لوگوں کو وہاں پر زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا ہے نہ صرف ان لوگوں کو زنجیروں سے باندھا گیا ہے بلکہ ان پر تشدد کیا جاتا ہے پچاس ڈنڈے صبح میں اور پچاس ڈنڈے شام میں مارے جاتی ہیں اس کے علاوہ ستر سے پیجھتر لوگوں پر شدید ظلم و بربریت کی یہ کہانی ہے کہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے ٹیم پکار اب چھرے کی اپنے مشن کا آغاز کرے گی اور اسی پروگرام پکار کے اقتطام پر آپ کی ملاقات اس شخص سے بھی کروائیں گے جو یہاں پر دس سے پندرہ دن رہ کر گیا اور اس کو بازیاب کروایا گیا اسی کی اطلاع پر آج ہم یہاں جا رہے ہیں آئیے میرے ساتھ ٹیم پکار جا رہی ہے اس عقوبت خانے کی جانب جو کہ فاروق آباد کے علاقے میں بنایا گیا ہے اور ٹیم میرے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے ہم تک یہ خبر پہنچائی اور ہم بنے ان کی آواز وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کی گاڑی کو ہم فالو کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے سائٹ پہ ہو جو سائٹ پہ ہو جو ادھر آج ہی جی یہاں پہ یہ ہے عقوبت خانہ جہاں پہ لوگوں کو کہتے ہیں آگے آئیں جی بات کریں آگے آئیں شاوید جلدی سے آگے آئیں کیا نام ہے آپ لوگوں کا کیا نام ہے ہم OK کیوں کے انسانوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک یہاں پہ کیا جاتا ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے دو ملے ہو گیا ہے نا میڈیسن نا بٹی نہ تباہی ہے میڈیسن نہیں دے یہ پاؤ کیسے آپ کا خراب ہوا ہے جی مارے آپ کو ان لوگوں نے مارے ہیں کیا کہا تھا باس ایسے کبھی شوش نہیں ہے کٹتے ہیں آپ کٹا تھا انہوں نے کوئی میڈیسن نہیں کوئی میڈیسن نہیں کوئی میڈیسن نہیں کیا کس کس کو باند کے رکھا ہے آ گیا آ گیا آ گیا آ تو شعبہ شاہ جو آپ کو نکل بانے آئی ہے آج جو آپ کو زمچینوں سے باندائی ہیں کیا کہتے ہیں یہ لوگ آپ کو مارتے ہیں مارتے ہیں مارتے ہیں مارتے ہیں آپ لوگوں کو کال کریں جی مارپائیف کو کتنی عرصے سے رہ رہے ہو دو میلے ہو گئے ازیاد کماری کھاتا آپ نے جانا چاہتے ہیں ہاتی کھانے جانا جانا سب نے جانا ہے آپ نے جانا ہے انشاءاللہ اگلی بیریک میں آپ کو لے کے جاتی ہوں جہاں پہ چھوٹے بچوں کو بند کیا ہے بچوں آجو شاوش آجو ادھر آمیرا بیٹا آگے آجو شاوش آگے آجو کیا نام ہے رزوان رزوان آپ کو کب سے بند کیا ہے آگے ہو جو آگے ہو جو شاوش دھائی مہینے سے روک کیوں رہے ہو مارتی ہیں یہ لوگ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک بندہ بولے ایک بندہ کیا کرتے ہیں جالی کے ساتھ ہو جو مجھے بتاؤ میں آپ لوگوں کو یہاں سے نکلوانے کے لیے آئی ہوں مجھے بتاؤ آپ کی کتنی عمر ہے میری 20 سال ہے 19 سال ہے رزوان اس در کون لے کر آیا آپ کو مارے گھروں نے چھوڑ کے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ جو بتایا جاتا ہوں کیا کرتے ہیں یہ لوگ آپ لوگوں کو بند کر کے یہاں پہ لاج کرانے لائے ہیں لیکن میں آپ پہ لاج نہیں ہو رہا ہمانسا سلام آ رہا ہے کیا کرتے ہیں یہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ باتاو بیٹا شابش زمجیروں کے ساتھ بانا ہوا ہے چھتر مارتے ہیں روز چھتر مارتے ہیں یہ دانے نکلے ہیں دانے کروکا چھتر مارتے ہیں جی لوگ ایسا سلوک نہیں ہے کس پات پہ یہ مارتے ہیں آپ کو گلام بنایا ہے وہ انہوں نے زمجیروں سے بانا ہے آپ کو دکھا سکتے ہو مجھے یہ دیکھیں دکھاو جی اگر میرا کیا میں چاہتی ہوں کہ فوکس کریں اور دکھائیں یہاں سے کوئی چیز ہے تو مجھے پتائیں گے اس کو کھولیں اپنے ناظرین کو ہم دکھائیں گے کیس طرح سے ظلم کیا جاتا ہے پیچھے کرو بیٹا اس کو دکھائیں جی کیمٹر ہمارے اندر دکھاؤ بیٹا کہاں سے زنجیروں سے پاندھے میں آپ لوگوں کو یہاں سے نکلوانے ہی آئی ہوں نکلوانے ہی آئی ہوں یہ دیکھا ہے یہاں بیٹا ہے کیڑے مکوڑے ہیں اندر کیڑے مکوڑے ہیں ہاں دے رہا ہے کتنے لوگوں آپ لوگ اندر میں چار میرے آگے ہاتھ نہیں جانی اللہ سے دعا کرنی ہے ہمت کرنی ہے یہ دیکھیں زرہ نیچے پیٹھیں دکھائیں مجھے یہ ساری ٹام کے کیوں گلی میاں آپ کی یہ ساری ٹام کے کیوں گلی میاں یہ سارا گلہ ہو گلے ہو آچھے تو اور یہ کھانے بینے کو دیتے ہیں دیکھیں برشوں سے ہی پانی پینے جب اکوبت خانہ چلانے والے مافیا کے کارندوں کو اندازہ ہوا کہ ان کے ظلم و ستم سے ستائے ہوئے تمام مظلوم قیدی جو ٹیم پکار کو دیکھنے کے بعد اب بے خوف و خطر کھل کر بولنا شروع ہو چکی ہے اور ان کی جانت سے بے گناہ انسانوں پر ڈھائی جانے والے مظالم کا بھانڈا ٹوٹنے والا ہے تو یہ گھنٹا کرتا ناصر آپے سے ہوئے باہر اور شروع کیا ٹیم پکار کو زدو کوپ کرنا شدید ڈھکم پیل کر کے ٹیم پکار کے پروڈیوسر اور کیمریمنز کو نکال دیا اس تاکن زدہ اکوبت خانے سے باہر اور اکوبت خانے کا داخلی دروازہ کر دیا گیا اندر سے لاکھ مجھے رکھا گیا حب سے بیجا میں اور اکوبت خانے کے کارندے مسلسل کرتے رہے غلی زبان کا استعمال اور دیتے رہے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں ٹیم پکار اس دوران مسلسل ون پائیف پر کالز کرتی رہی لیکن تقریباً آدھا گھنٹہ گزرنے کے باوجود پولیس بار بار اپنی ناک کے نیچے قائم اکوبت خانے کا مکمل فتح ہی پوچھتی رہی اور ہر بار کرتی رہی ٹال مٹول اپنی مدد آپ کے تحت میں اور میری ٹیم وہاں سے فرار ہونے میں ہوئے کامیاب جبکہ پتھروں اور ڈنڈوں سے گھنڈا گرد اناصر نے نیو نیوز کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچایا اور ٹیم پکار پر بھی کی گئی پتھروں کی برسات لیکن اللہ نے ہمیشہ کی طرح محفوظ رکھا ناظرین یہ میری گاڑی ہے اکوبت خانے پر جب ہم نے ریٹ کی تو ریٹ کرنے کے بعد ہمیں بقاعدہ یرغمال بنایا گیا دروازہ بند کر کے اندر حراسہ کیا گیا ہاتھوں میں ان کے ڈنڈے تھے ہتھوڑیاں تھی وہاں کے لوگوں کے اور مجھے بقاعدہ بند کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم اسے مار دیں گے میری ٹیم نے بڑی مشکل سے میری جان بچائی مجھے باہر نکالا وہاں سے اور ہماری گاڑی کا حال جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے کیمرمن سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ یہ تمام چیشیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس طرح سے ہمیں مار پیٹ بھی کیا گیا اور یہ گاڑی کا حال ہے جس طرح سے انہوں نے گاڑی پر حملہ کیا اور اس گاڑی میں بیٹھ کے بڑی مشکل سے ہم نے جان بچائی کافی دیر سے پولیس کو کال کر رہے ہیں لیکن پولیس موقع پر نہیں آئی جس کی وجہ سے گاڑی کا یہ سارا حال ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے کیمرمن سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ذرا فوکس کر کے دکھائیں کہ گاڑی کا کیا حال کیا گیا ہے یہ ساری کی ساری انتظامیاں تھی اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھوڑیاں پکڑی ہوئی تھی جن کے ساتھ یہ ہمیں مار رہے تھے ہم مار کھاتے کھاتے وہاں سے بھاگئے ہیں لگاتار پولیس تو کال کرتے رہے ہیں لیکن پولیس موقع پر نہیں پہنچی ہم نے اپنی جان اپنی مدد آپ کے تحت بچائی ہے اور یہ گاڑی آپ کے سامنے ہے مزید آگے دیکھتے ہیں کہ پولیس آتی ہے یا نہیں آتی تھانہ صدر فاروقہ پر تھانے میں میں اس طرح ہی مات چکی ہوں پولیس تو موقع پر نہیں پہنچی لیکن ہم وہاں سے خود اپنی جان بچا کر تھانے پہنچ گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آگے تھانے والوں کے کیا حالات و واقعات ہیں کیا روئیہ ہے یہ عوام کی جان و مال کے تحفوظ کے لیے اس ٹیم کو بنایا گیا لیکن یہ اپنے استعمال کی اس طرح سے کر رہے ہیں اور میرے پاس بقاعدہ موبائل موجود ہے اور اس میں میں کامرمنن سے یہ ریکویس کروں گی زوم کریں اور ٹائمنگ دکھائیں کہ ون فائف پر جو کال کی گئی ہے اس کے ٹائمنگ کیا ہیں اور اس ٹائم کیا ٹائمنگ ہیں یہ دیکھیں جی ٹائم دکھائیں جی جب ٹیم پکا صدر تھانہ فاروق آباد پہنچی تو دیکھا ایس ایچو صاحب تو اپنے دفتر میں سرکاری کرسی پر برا جمان ہے گویا موسوف نے ٹیم پکا کی جانت سے کی جانے والی ون فائف کی کاؤز پر فوری رسپونٹ کرنا تو دور اپنے تھانے سے باہر نکلنا بھی مناسب نہ سمجھا شاید ایس ایچو صاحب کسی بڑے حادثے کے منتظر تھے یا پھر ان کو ہمارا یوں عقوبت خانے پہ چھاپا مارنا اچھا نہیں لگا آپ کو کال ملنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے بتا دیں ابھی دو میڈ میں ہمیں کال مسئول ہوئی ہے اور ماری گاڑی مجود ہے کہاں پر موجود ہے میں وہاں سے آرہی ہوں میں وہاں سے آرہی ہوں آپ چکمہ لوگوں کو دیتے ہوں گے لیکن آپ ہر کی آنکھوں میں دھول بڑی آسانی جھول دیتے ہیں میری بات ہے ایک منٹ میری بات سونے سیچو صاحب ایک منٹ میری بات سونے ماری باتیں موجود ہے رکارڈ موجود ہے پہلی موجود ہے دو بچ کر انتالیس منٹ پر پہلی کال ہوں ہمارے بات سونے موجود ہے ہماری گاڑی موجود ہے موجود ہے صرف میں گزتیان اگر بات اللہ کے لئے صرف ایک منٹ میرے بات سونے جیسے ہی ہمیں تلیمیز نہیں رکتی ہے موجود ہے تو ہم آپ کو دکھا دے دینا گاری مجھوڈ ہے سر کنی دیر لگتی ہے دیکھیں ہمارے گھنٹا لگتا ہے ہمیں جب 1 5 کی کال کا رسپونڈ ٹائم کتنا ہے دیکھیں ہمارے سر میرے سوال کا جواد دے دیں ہمیں جو ہی میسیج میلا ہے ہماری گاری مجھوڈ ہے سر میں تو آنا حکام سے آئی جی صاحب کی باتیں سن سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں کہ 1 5 پر کال کرو تو 10 to 15 minutes 1 minute سر 10 to 15 minutes respawn timings آپ کے ہیں ہاں پہ timing پونا گھنٹا ہے ہمیں ہمیں میسیج میلا ہے دیکھیں ہمیں کسی کی جان چینے جاتی ہے دیکھیں ہمیں جب ملا ہے میں آپ کو ٹائم بتا دیتا ہوں شاید میرے موبائل پہ ٹائمیں آپ کی پاکستان کی ہے ہمیں جب میسیج میلا ہے سر ایک منٹ گزارش آگی اس آئی کال کر کے کانٹینیوزلی صرف یہ پوچھتے رہے کدھر آنے کدھر آنے کدھر آنے اور اس ہی چکر میں ایک گھنٹا گھدر گیا آپ مجھے اپنے الانکی کے مالک ہیں آپ سے بیس نہیں کرنے آپ مرے بات سننے آپ مرے لیے قابل احترام ہے آپ مرے بات سننے اثر ہاں کار ملیا اور ہماری کالی نے کتنے بجر سنوڈ کیا دیکھیں دو باجی کے اٹھاریس منٹ پہ آپ کی کال پاس ہوئی ہے کتنے بجے ہمیں نہیں ہوئی آپ کو کتنے بجے میں آپ کو بتاتا ہوں دو باجی کے چون ویڈ پہ ہمیں ہماری گاڑی ہمارے پاس پورا بنایا میں آپ کو بایا ٹو بنایا ٹو 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 ٹم ٹو میں سائر ہوں میرا سوال کرنا میں نے اپنے چیم میمبر کی کیسے جان بچائی ہے کہ میں جان کیوں میں سوال کر سکتی اگر آپ نے دیکھیں ایسی بات نہیں ہے آپ نے مجھے ٹائم کا بولیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے ٹین مئنمینٹ سوال کی ہے آپ نے علاقے کے عقوبت خانے کبا خانے جواریوں کے اڈے سب پتہ ہوتے ہیں آپ کے علم میں کیوں نہیں ہے کب سے ہم ایسی چو ہیں آپ کے کب سے ہم ایسی چو ہیں کہاں نے بولڈر کا جی وہ لگا صاحب نے جی کب سے ہوا گیا اس علاقے میں مجھے اکمہ ہو گیا اکمہ ہو گیا آپ کے نالج میں نے نہیں ہے عقوبت خانے کا کہ عقوبت خانے میں ستر اصیل لوگوں کو زنجیروں سے باندھ کے بند کیا آئیں مجھے دکھائیں آؤ چلتے ہیں آئیں چلیں آجیں آخرکار ایسی چو صاحب نے کہا چلیں مجھے دکھائیں کون سا عقوبت خانہ ہے ایک ایسا خطرناک عقوبت خانہ جس کی خبر ہمیں لوہور آن پہنچی جبکہ موصوف کو اپنے علاقے کی ہی کچھ خبر نہیں یا پھر معاملہ کچھ اور ہے یہ دیکھیں یہ گاڑی کے حراب اس میں ہم بھاگ کے جان بچائیے ہم نے رولز انڈ ریگولیشنز اپنے علاقے میں قائم کرنا میرا نہیں ہے ہم نے پیدی پول بان فائف کو یہی کی ہے کہ پہنچیں یہ عقوبت خانہ آپ کو کینٹیفائی کرنے جا رہے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ پوزیٹیوز کے اردار ادا کریں گے ہم بھی کریں گے آپ چلیں بلکل اب ہم دوبارہ سے عقوبت خانہ کی جانے جا رہے ہیں اور میں اپنے کیمرمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کو دکھائیں کہ آگے ہمارے پولیس کی گاڑی ہے جن کو تھانے جا کر مجھے لے کر ساتھ آنا پڑا کہ آئیے آپ کے علاقے میں عقوبت خانہ ہے اس کے لئے ہم نے آواز بلند کی ہے ہماری گاڑی تباہ کر دی ٹیم کے جو تمام ممبرز ہیں ان کا دھاوہ بول دیا اور گاڑی اب ہمارے آگے ہے دوبارہ سے ہم اسی عقوبت خانے میں جا رہے ہیں جہاں پر لوگوں کو بند کیا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ اب ان کا کیا کریکٹر رہتا ہے اب کسنا سے یہ فیس کرتے ہیں جی تو دوبارہ سے ہم اسی عقوبت خانے پر آئیں اور دوبارہ سے اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ اب کیا صورتحال ہے یہ تمام کا تمام وہ سٹاف ہے یہاں پر جنہوں نے گاڑی پر تشدد کیا ہے گاڑی کے شیشے توڑے ہیں میرے ٹیم میمبرز کو اندر بند کیا ہے دروازے کو بند کیا ہے آپ کا کیا نام ہے جی؟ ہاجی بشارت بظاہر آپ ہاجی صاحب بنے ہوئے ہیں وہ ہتوڑا کی طرح ہے جو اٹھا کے آپ مجھے تھریٹ کریں گاڑی کے شیشے بند کیا ہے آپ نے ہمیں اندر بند کیا ہے اچھا ٹھوٹیج میں سب کچھ موجود ہے ہم نے کس کو بند کیا ہے میری فوٹیج میں سب موجود ہے وہ ہتھوڑیاں کدر ہیں وہ ڈنڈے صوٹے کہا ہوں جیسے آپ نے میرے ٹیم میمبرز کو معاری ہیں پتا ہوں نے تھوڑی جوڑی کے شیشے کیوں تولے آپ نے دھوڑی ہے آپ کیا ہے یہاں مینجر میں اٹھا ہے مینجر میں نہیں جا رہا ہے میرے لئے آپ کا بلے احترام ہے اگر آپ شریف شہری ہیں اگر آپ شریف شہری ہیں تو میرے لئے قابلی احترام اگر آپ بدماشی کریں گے تو بدماشی پولیس نے چلنے دیکھیں آپ لوگوں نے یہاں سے وہاں تک گاڑی کے شیشے توڑے پتھر مارے انتے ماری ہاتھ پہ پکنی اپنے تمام لوگوں کو ساتھ ملایا اور تشدد کیا کیوں ہاں چیزے کوئی نہیں کیتا توہاں سا کسان واندر پاند کیتا ہے کس نے توہاں فوٹیج موجود ہے اندر آجیں اندر آجیں اندر آجیں آجیں اندر آجیں آجیں مرد 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 ایک منٹ میرے آپ لوگوں کو یہاں پر بند کیا جو مارتے ہیں تشدد کرتے ہیں زنجیروں سے بند کرتے ہیں کب سے رکھا ہے یہاں پر آخر آب ہوں اب توہلے تیر پہلے میں یہاں آئی تھی میرے ٹیم میمبر کو ان لوگوں نے مارا پیدا ہے گاڑی توڑی ہانتا ہے از املا کیا ہے آپ کتنے لوگ ہیں اندر ایک اچھی لوگ ہیں آپ لوگوں میں سے وہ بچے بھی ہیں اندر جن کے پیرو میں زنجیرین باندی ہیں میں آنوں چھوک رہے ہیں بیٹا کتنے عرصے سے باندھو میں تین مہینے ہوگی جد باندھو تین مہینے سے کیا سلوک ہوتا آپ کے ساتھ روٹی ادہ نہیں ملتی بھوک ہے کوئی کھانے میں ملتا ہے کوئی سبق نہیں ہوتا پیار محبت ہے مارتے بہت ہیں مارتے بہت ہیں مارتے بہت ہیں استعمال بھی کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ظلم کے ساتھ آپ کی میر بانی در سے مکبال بہت ظلم کرتے ہیں یہاں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں آن جیزاد ہونا چاہتے ہیں میٹم آپ ازاد نہیں ہیں میٹم نے ایک پر ازاد کرو آنے یہ دروازے ہیں وہ جہاں پہ انہوں نے مجھے اندر بند کیا باہر سے دروازے کو لاک کیا اور اندر کھڑےوں کے گندی گالیوں کا استعمال کیا دھکے دیئے کہ مار پیٹ کی گئی تشدد کیا گیا بعد میں اس دروازے کو توڑا اور میری ٹین نے مجھے باہر نکلوایا اندر چلے اور اندر جا کے بات کرتے ہیں شاہد خان شاہد یہاں بھی آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ادھر اچھا ایوی کے بھی جو اینا پیشنٹ رکھے ہوئے ہیں علاج اچھا نہیں ہو رہا وہ ساتھ جو اینا بڑا برے طریقے سلوک ہو رہا ہے اسے جو سب پیز آ پائیے آ جانا اس نے اٹھا کے لے کر آئے ہیں بار اب اس میں اٹھا کے لے کر آئے ہیں یہ لوگ مارتے ہیں آپ کو آپ لوگوں کو مارتے ہیں جینی ٹورٹل بھی کرتے ہیں مارتے ہیں اچھی کب سے بند ہو تین مہینے سے بہتے ہیں آپ لوگوں کو جبہ جلتی سے مارتے ہیں بس پڑے رہتے ہیں ہم پڑے رہتے ہیں کون بند کروا کے گئے ہیں بھائی کروا گئے ہیں باہی کروا باہی جما کر آکے گئے ہیں گھرولوں سے بات ہوتی ہے نہیں بچ 7 بند کمرے میں ہو جی بچ آگے بچے ہیں میں بچے بھی آپ کو دکھا یہ زندین مارتے ہیں سوسو چیتر مارتے ہیں اندر بہت ظلم ہوتا ہے اہم کی میر بانی ہم کر جانا کھاتے ہیں آپ کی میر بانی ہم کر جانا ہے یہ زندین مارتے ہیں پیروں میں دانے نکلے ہیں دانے نکلے ہیں میر بانی کمیز حافظ چاہاں مار پڑتی ہے دکھائیں جی میرا کیمریمن فوکس کرے اس کو یہ دیکھیں ان کو جس رہاں سے مار پڑتی ہے سو سو ان کو جوتیں مارے جاتے ہیں جس پر یہ ٹانگ دکھائیں اس کی اس شخص کی یہ ٹانگ دکھائیں کیا حالات ہے اس شخص کے یہ انسان ہے یہ زندہ انسان ہے آپ جائیں گے ہمیں پھر ماریں گے ہم جائیں گے تو یہ پھر ماریں گے کہ تم لوگوں نے بتایا کیوں ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کارا سے آئے ہو کبھنے ارسے سے ہو یہاں کسی آئے ہو کیسے پہنچے مجھے اچھا کے لائے مجھے دیکھیں میری اقین کرے چری ملوانی ساہیل نہیں لیٹا جاتا لیٹا نہیں جاتا گرون کو کہتے ہیں نشہ کا ساڑ نکا کرے آج ہاں گرونوں کو بتایا آپ نے کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو آیا وہ اٹھواتے ہیں کسی کا جائداد کا رول ہے کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ ہے سارے انشائی نہیں ہے گھر سے اٹھا کے لائے ہیں کوئی نشا کرتے ہو؟ آپ نشا کرتے ہو؟ نہیں 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 ہی کرتے ہیں یہ وہ ہتوڑی ہے جس کے ساتھ میری گاڑی کے شیشے توڑے گئے ہیں یہ وہ ہتوڑی ہے جس کو استعمال کیا اور اس کو مارا گیا ہے لوگوں کو ہم نے خود بھاگ کر اپنی جان بچائی ہے اگلے والے جو انہوں نے کمرہ بند کیا ہوا ہے وہاں پر بچے ہیں میں بچوں سے بات کروں گی اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ ان کو کس طرح بند کیا ہوں بچوں آجو ادھر آجو بچوں کون آئے گا بات کرے گا کیا نام ہے؟ حماد 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 کب سے ہو؟ میں یہاں پہ کوئی ایک دوار دی آگے ہو جو آگے ہو جو کسی کو ٹین مینے کسی کو ٹین مینے کسی کو چار مینے ہو گئے ہیں کیا سلوک کرتے ہیں یہاں کے ساتھ؟ یہ بہت ظلم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ وہاں میں غلام بنایا ہے انہوں نے اپنی منماتی ہیں یہ یہاں منماتی ہیں فون بھی نہیں کرواتے ہیں گھر والوں سے بات بھی نہیں کرواتے ہیں یہ اٹھا بتائیں تو انڈرنیٹ رکارڈنگ لگائی ہوتی ہے نشا کرتے ہو؟ نہیں نشا کرتے ہیں یہاں آئے کیسے؟ اٹھا آگے گھر سے لے گئے ہیں گھر سے اٹھا آگے گھر سے مارتے ہیں پانچ صبح پہر پانچ کھارا دیتے ہیں پولیس ہے پتر مار مارتے ہیں یہ بائیر جو ہیں کونسے شخص ہے؟ موٹا سا ہے؟ ہاں جی بے شخص موٹا سا ہے؟ وہ مارتے ہیں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے آزاد ہونے ہیں ہاں جی آپ کی میر بنی ہے یہ دیکھیں آپ کی باگی کسی دیکھیں آپ چلے جائیں گے آپ کو دے میں کھول دے میں نہیں کرتے ہیں یہ بہت امید موضر کرے گی یہ دہائی ہے یہ دہائی ہے ہمیں خون سے بہت مارتے ہیں آپ چلے جائیں گے پولیس سے کہیں تالہ کھلوائیں جی میر پانی ہوگی بہت میر پانی میں اٹھا ہے تالہ کھلوائیں یا ایلی ایلی یا ایلی ایلی ایس ایچ او صاحب کو جب بے گناہ قیدیوں کو بازیاب کروانے کا کہا تو جناب نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں اندر نہیں جاؤں گا پولیس کی بے حصی کو دیکھنے کے بعد تمام قیدیوں نے کیا اپنی مدد آپ کرنے کا فیصلہ اور اپنی جان بچانے کے لیے عقوبت خانے کے دروازے اور کھڑکیاں توڑنی شروع کر دیں اور آخر کار توڑ ڈالی ظلم کی زنجیریں اور نکل آئے اس ظلم خانے سے باہر یہ سارا تماشا پولیس خود کھڑے ہو کر دیکھتی رہی جانگروں سے بھی نہیں ہوتا ہے مارتے ہیں کیا سرتے تھے چاچا جانے پتر لیتے ہیں چھتر چلاتے ہیں دو دو بندے کس کی پتر چیروں سے باندھے ہیں کس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے پولیس کی گاڑی ہے جس میں وہاں کی موجود جو انتظامیاں تھی جنہوں نے میری ٹیم پر دھاوا بولا میری ٹیم کے میمبرز کو وہ نہ صرف مارا بلکہ گاڑی کے ہمارے شیشے بھی توڑ دیئے ہتھوڑیوں سے ہم پر حملہ کیا اس کو جب پولیس سے اپنی گاڑی میں بٹھایا پروٹوکال کے ساتھ وہ شخص گاڑی میں بیٹھ کے سگرٹ پی رہا ہے یہ ہے پولیس کی گاڑی کے اندر موجود ملزم جس کو لینے پولیس کیا آئی تھی وہ گاڑی میں بیٹھ کے کش پر کش لگانے میں مصروف ہے اور پولیس کا کردار آپ کے سامنے ہے پرویس خان میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے جو کہ اس عقوبت خانے میں دس سے پندرہ دن گزار کر آئی ہیں کس طرح سے ان کو بازیاب کروایا گیا اور اس عقوبت خانے میں کیا ہوتا ہے یہ ساری ڈیٹیلز ہم جانتے ہیں پرویس ہے اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام سب سے پہلے بتائیں آپ ٹھیک ہیں تب یہ ٹھیک ہے جی الحمدللہ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں پرویس اب کیسے پہنچے اس عقوبت خانے تا جی یہ مجھے گھر سے ان لوگوں نے دس سے بندرہ آدمی تھے یہ مجھے گھر سے اٹھا کے لے کے آئے گھر میں جا کے مجھے پہلے میرے موہ پہ کپڑا ڈال کے مارنا شروع کی ہے اور بہت زیادہ مارنے کے بعد میرے ہاتھ کو رسیوں سے باندھ لیے ٹھیک ہے رسیوں سے باندھ کے پھر مجھے گاڑی میں ڈال کے نا ادھر یہ عقوبت خانے میں لا کے نا ان لوگوں نے مجھے بند کروا دی ہے جب آپ کی آنکھیں کھلیں جی جی جب مو سے کپڑا ہٹا تو اس ٹائم آپ عقوبت خانے کے اندر تھے جی جی میڈم کیا سلوک کیا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ تو بالکل انسانوں والا سلوک ہے ہی نہیں غیر انسانی رویہ یہاں تک کہ تشدد کرتے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں باہر نکال کے اور بہت سارا ظلم کرتے ہیں تشدد کس قسم کا کیا جاتا ہے وہاں پہ جو بچے ہیں جو چھوٹی عمر کے لڑکے ان کو باہر نکال کے ان کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں سب کے سامنے بھی اور تھوڑا لائدہ کر کے اور جو بڑی عمر کے کوئی بھی تھوڑی سی بھواز نکالے گا تو اس کو باہر نکال کے دنڈوں سے مارتے ہیں اور دو تین گن میں وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں وہ گن سے بھی تھریڈ کرتے ہیں کسی بھی اینگل سے وہ بولنے نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بلکل غیر انسانی سلوک کر رہا ہے وہاں پہ زنجیروں سے باندھ کے بھی رکھا ہوا ہے زنجیروں سے جو کچھ لوگ ہیں ان کو باندھ کے رکھتے ہیں جو تھوڑا سا شور بھی کرتے ہیں اس کو زنجیروں سے باندھ لیتے ہیں زنجیر کہاں باندھے ہیں ہاتھ پر پاؤں پر کیسے ہاتھ پر بھی باندھ لیتے ہیں پاؤں پر بھی باندھ لیتے ہیں اور کتنے دن کے لیے پھر وہ بندھی رہتی ہے جب تک وہ ان کا دل نہیں کرے گا وہ خود نہیں چھوڑیں گے لوگ بیمار بھی تو ہوتے ہوں گے بیمار ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کی وہاں پہ ٹانگیں بھی گل گئی تھی اور سنڈیاں چل رہی تھی اچھا تو ڈاکٹر وگرہ کا کوئی حساب نہیں ہے کوئی ڈاکٹر نہیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کس چیز کی آڑ میں یقوت خانہ بنایا گیا ہے بظاہر ظاہر کیا کیا جاتا ہے ظاہر تو یہ کہ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ یہ ہم لوگ جو منشیات کے عادی ہیں ان کا علاج کروا رہے ہیں حلاق کر رہے ہیں لیکن ایسی وہاں پہ کوئی بھی صحبت میں یوز نہیں مجھود نہیں بلکل کچھ بھی کچھ بھی کوئی ڈاکٹر ہے کسی 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 کی میڈیسیم ہے کچھ بھی نہیں وہاں پہ صرف اور صرف ایک جیسے کسی زمین کا کچھ معاملات ہیں ان کو لاکھ بند کر دیا لوگوں سے پیسے لیتے ہیں تو بس ان کا یہی کام ہے کہ گھنڈا کر دیا آپ کیسے پہنچے یہاں پہ؟ میں تو جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے گھر سے اٹھا کے گھر سے اٹھایا گیا کیا وجہ تھی انٹرسٹ کیا تھا انٹرسٹ میری زمین اور میرا گھر جائداد جائداد بھائیوں نے کروایا تھا کو کن لوگوں نے بازیاب کروایا اور کس کا اہم کردار ہے جی میرے دوست ہیں گوھر عمران اور ایک اور میری سسٹر ہیں تو ان لوگوں نے مجھے آ کے یہاں پہ نہ بازیاب کروایا تھا گوھر عمران اور بہن کا کیا نام ہے اکسا نام ہے اکسا آجائے جی اکسا سے بات کرتے ہیں کہ اکسا نے کس طرح سے ان کو بازیاب کروایا اور کیا کردار رہا اکسا ہمارے ساتھ موجود ہے اکسا کیا کرتی ہو میں میڈیا سے ہوں نیوز پیپر ہے ہمارے پاس اعلان پیپر ہے ہمارے پاس اکسا آپ تو بڑی بہادر ہیں بھئی آپ کی بہادری کے قصے سن رہی ہوں میں کیسے پتہ چلا تھا اس بارے میں ہمیں پتہ لگا ہم ان کی کافی دیر سے خوش کر رہے تھے کہ اچانک سے ایک شخص گائے بوجھا اور اس کی ٹینشن تو ہوتی ہے اور ہم ان کی خوش کر رہے تھے اور ہمیں گاؤں سے ہی پتہ لگا کہ یہ ایک عقوبت کھانے میں ہیں ٹھیک ہے ہم دھونٹے دھونٹے ان کو یہاں تک پہنچ گئے اوکے جب ہم یہاں پہنچیا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ انسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جو شخص گند کی بسند نہیں کرتا اس کو گند میں رکھا جا رہا ہے اس سے برا ظلم کیا ہوگا ٹھیک ہے جب ہم نے انہیں وہاں سے نکالا ہے تو ان کے بھائی آئے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے ان کی فیملی آئی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کافی زیادہ بطمیجی کیا ہے گالم گلوچ کیا ہے ہمارے ایون کے ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے ہم نے موقع پہ پولیس کو بلایا ون پائک پہ کال کیا ہے انہیں بازی آپ کروا کے تھانے میں لے کے گئے ہیں ٹھیک ہے تو تب سے ہم نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے تب سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے خیال کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں بہت زیادہ خیال کرتے ہیں یہ میرے بڑے بھائی جیسے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے گوھر جی گوھر سے ہم بات کر سکتے ہیں جی بلکر گوھر کیسے آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا بڑا شکر ہے گوھر اپنے بارے میں بتائیے کیسے پہنچے یہاں تک کیا کیا ہرڈل جائیں ہمیں اطلاع ملی دوست سے کہ آپ کا جو دوست بھائی ہے جو عزیز ہے پرویز خان اس کو اس کے بھائیوں نے خوشحال خان اپنے اس کے بھائی دور ہیں اس کے سالے ہیں کچھ مولیدار ملے ہوئے تھے انہوں نے اس کو مارا کر سے مار کے تشدد کیا اس پہ بہت زیادہ پھر اس کو انجیکشن لگا کہ اس کو ثابت کیا وہ ہمیں وہ انجیکشن کی ہے انجیکشن نے اس کا لگایایایایایایا ہے انجیکشن کا لگایایا ہے تاکہ یہ ہواش میں نہ رہے کہ کہیں اس کو higher کو داخل کروائیں تو ان کو یہ ہی جا جو کہ یہ نشائی ہے پھر اس کی ہاتھ پاو باندھی یہ سارا وکوا فورے ملے داروں نے دیکھا اس کو ایک اس جگہ ایسی جگہ جملی مجمع یہاں جہاں کوئی وجود ہی نہیں تھا نہ وہ دارہ کو رجیسٹر ہے وہ خدمت فانڈیشن کے نام ایک شاک کے لہور ہے وہ جس کو دیتے ہیں اڈریس کا دیتے ہیں لیکن انہوں نے غیر قانونی طور پر پر آئیویٹ کو بنایا ہوئی ہے ایک دیرہ نہیں تھا دیرہ ٹائپ ہوتا ہے جس پر اوپ پیچھے ڈرہ بھی گارڈ پٹھائے ہوئے ہیں چار پانچ پیچھے گارڈ پٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو غیر قانونی جیسے کوئی حوالات نہیں ہوتی ایسے انہوں نے تین چار حوالاتیں بنائی ہوئی ہیں جس میں وہ متعدد انہوں نے رکھے ہوئے ہیں بیمار کچھ نشائی بھی ہیں کچھ ایسے ہی جن سے پیسے لے کے زیادہ ایک بندے سے بیس ہزار پیار لیتے ہیں لیکن وہ ایسا ہے کہ جب کوئی آپ ان سے رابطہ کریں گے کہ ہم نے کسی کو داخل کرنا ہے غیر قانونی طور پر ہمارا کو دشمن ہے تو آپ سے پیسے زیادہ کی ڈیمانڈ کریں گے ہمیں دو لاکھ دے دیں تین لاکھ دے دیں آپ ان کو وہ پی کر دیں وہ بندہ ان کے حوالے کر دیں وہ بندہ نہیں کہیں جا سکتا جب تک وہ خود نہ چاہیں اصلاح ان کے پاس ہوتا ہے عقوبت خانے میں موجود لوگوں نے اپنی کہانی خود آپ کو سنائی کسی کے بازو پر تو کسی کے ٹانگوں پر شدید ظلم کیا گیا نشانات موجود ہے زخم ہے ان زخموں کا علاج معالجہ تو نہیں کیا گیا جبکہ ظاہر یہ کیا گیا ہے کہ یہ ایک ٹرسٹ ہے جہاں پر منشیات استعمال کرنے والے لوگوں کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے ستر سے پیچھتر یہ لوگ اس ٹائم یہاں پر موجود تھے جن کے لیے ایک ہی واش روم تھا کیڑے چل رہے تھے ان زخموں میں پولیس سے جب اس پر سوال کیا گیا تو پولیس کی جانت سے مجھے ایک پرچی تھوائی گئی ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے اس کاغذ پر یہ درج ہے کہ یہ ایک عقوبت خانہ ہے اور یہاں پر ڈیڑھ سو سے زائد لوگ موجود ہیں جن پر ظلم اور بربریت کیا جا رہے گئے پولیس نے اس سے پہلے بھی ریپورٹ تو بنا کر پیش کی ہے لیکن اب تک یہ عقوبت خانہ لگاتار چل رہا ہے ٹیم پکار نے الحمدللہ اپنا فرض ادا کیا ستر سے زائد لوگوں کو بازیاب کروایا اور ہمیشہ اپنا فرض ادا کرتی رہے گی اس کے ساتھ ہی اپنی مذبان تحمینا شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی